تجارہ کلگ ہیں اس کو اللہ نے حلال کیا ہے ربا اور سود جو ہے وہ حرام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرقلین و خاتم النبیین و علی آلی و اصحابی اللہ علیہ وسلم قابل اعترام قناب حضرت مولانا ظاہد و راشدی صاحب مولانا مہر قبط رعوب صاحب حضرات علماء اکرام اندیائی قابل اعترام وصف سامین اکرامی تاجر حضرات کو یہاں تشریف لائے ہیں علماء اکرام میں شکر قضا ہے ہم تحریک انصداد سعود کا بھی عثمانیہ ٹرسٹ کا بھی منتظمین کا بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اس اہم ترین موضوع پر آج کی یہ کانفرٹ رکھی گئی ہے خاص طور پر تاجر حضرات کتنے بھی موجود ہیں میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑا ہی محتاط موضوع ہے ہمیں بہت کم یہ احساس بلایا جاتا ہے کہ رزق حرام بھی ہوتا ہے اور رزق حلال بھی ہوتا ہے حلال رزق برکت ہے اور حرام رزق جو ہے وہ جہنم کا ایدھن بنا دیتا ہے اتنی شدر کے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے گا اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے یوں سمجھ نہیں دیئے میدانِ عرفات کا منظر ہے ہاتھ اٹھا کے کہتا یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ لباس حرام کا ہے وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ اور جو کھایا اور جو پیا ہے مَتَمُهُ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس لئے حضرات ہم میں چونکہ بینک جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں بینکوں میں اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں تاجہ نظرات بینکوں کے ذریعے سے ڈیل کرتے ہیں اور اسی طرح سے ال سی وغیرہ جو بھی کھلتی ہے تو ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا اپنے لئے ایک ہلاکت کا سامان بنا رہے ہیں حکمران اس میں جو ذمہ دار ہے وہ میں بعد میں ارز کرتا ہوں لیکن پہلے یہ کہ ان حرام چیزوں میں جس پہ بہت ہی زیادہ یعنی ایک واحد جو گناہ ہے جس پہ اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا ہے فازنو بحرب من اللہ و رسولہ اعلان کر دو اللہ و رسول کی طرف سے اور اس کے بارے میں اتنی واضح ہدایات ہیں قرآن پاک کے اندر انشاد فرمایا گیا یہ سود لینے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے یہ بولے ہو گیا شیطان نے چھوکر ان کو بولا اور پاگل کر دیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان اسی چکر کے اندر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا بہت واضح یعنی لوگ کہیں نہیں نہیں وہ تجارت والا سود نہیں ہے اور یہ دوسرا مہاجل قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا بیع الگ چیز ہے اور ربا الگ چیز ہے تجارت الگ ہے اس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ربا اور سود جو ہے وہ حرام ہے یمک اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ تبالک وطالعہ ربا کی جڑ کاٹ دیتا ہے مٹ مار دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس میں برکت نہیں ڈالتا اور تجارت کے اندر اور صدقات کے اندر برکتیں ہی برکتیں سود لینے سے انکار کریں جو تاجر حضرات ہیں اسی طرح اس حکومت پر جو لوگ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں بار بار ان پہ یہ میسج دیتے رہے کہ آپ اس قوم کے مجرم میں جب تک آپ سود ختم نہیں کریں گے کبھی معیشت بحال کوئی اصول ہی نہیں ہے مسلمانوں کی معیشت کے بحال ہونے کا سوائے اس کے کہ ہم سودی نظام سے نکلیں باخر و دعوانہ ان الحمدلی اللہ